اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا طریقہ سکھو سنگے مرمر پہ چلو گے تو فیسر جاؤ گے نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گمبت پر تو شاہین ہے بسیرا کر پہاروں کے چٹانوں پر تم خان بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو سچ بتاؤ کہ کیا تم مسلمان بھی ہو زبانے پڑھ بھی لیا لا ایلا تو کیا حاصل دلو نیگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہم مسلمان ہیں ہمارا تعلق مذہب اسلام سے ہے ہمارے باپ دادا بھی مسلمان تھے انشاءاللہ ہماری آنے والی نسلیں بھی مسلمان ہوگی اللہ کی مقدس نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں سے خیطاب فرمایا طلب العلم فریضتن علا قل مسلمین و مسلمہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے مرد ہو تو بھی پڑھے عورت ہو تو بھی پڑھے بچہ ہو تو بھی پڑھے بڑھا ہو تو بھی پڑھے اسلام میں نماز بعد میں فرض ہے روزہ بعد میں فرض ہے حج و زکاة بعد میں فرض ہے بچہ بالی ہوگا تب نماز پڑھے گا بچہ بالی ہوگا تب روزہ رکھے گا انظام مسلمان صاحبہ استطاع ہوگا تو حج کرے گا صاحبہ نساب ہوگا تو زکاة دے گا مگر بات جب تعلیم کی آئی بات جب شکشہ کی آئی بات جب ایجوکیشن کی چلی تو آمِ ناکِ لال فرماتے ہیں اُطلُعُ الْعِلْمَ مِنَ الْمَحْدِ الْلَى الْلِحَدْ علم حاصل کرو مَا کی گود سے لے کر قبر کی منزل تلتے ہیں اب ذرا سا سوچیں اسلام اتنا بڑا آفاقی پیغام زمانے کو دیتا ہے کہ اگر تم مسلمان ہو تو تجھے پڑھنا ہی پڑھے گا پڑھا لکھا انسان بننا پڑے گا یا رسول اللہ کیوں ربِ قدیر فرماتا ہے حَلْ يَسْتَمِ اللَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ تم کیا سمجھتے ہو پڑھے لکھے اور جاہل دونوں برابر ہیں ایسا نہیں ہو سکتا اُوتُ الْعِلْمَ دَرْجَاتِ جو علم حاصل کرے گا اس کے رتنے کو برہا دیا جائے گا جو تعلیم یافتہ ہوگا اس کی شخصیت کو سمار دیا جائے گا جو پڑھے گا سماج میں اسے اُوچھا مقام دیا جائے گا اب چاہے وہ جس میدان میں پڑھتا ہو بے غیر پڑھے وہ زندگی میں اُوچھائی فقط نہیں پہل سکتا بے غیر تعلیم کے انسان حلال اور حرام کی تمیز نہیں کر سکتا بے غیر تعلیم کے وہ نہیں جام سکتا اچھا کیا ہے بھرا کیا ہے یا رسول اللہ دنیا میں آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے ورآن ذکریوں کرتا ہے یو علم الكتاب والحکمہ یہ تو اس یہ نبی اس لیے آئے تاکہ تجھے کتاب اور حکمت سکھائے تجھے تعلیم یافتہ بنائے یا رسول اللہ تعلیم کا مقصد کیا ہے ورآن ذکر کرتا ہے یو زقی قوم ہوں تاکہ تمہارے دلوں کو اچھا بنا دیا جائے تمہارے دلوں کو صاف سترا بنا دیا جائے تعلیم کے ذریعہ تمہارے ماحول کو اچھا بنا دیا جائے تعلیم کے ذریعہ تمہاری سوسائیٹی بہتر ہو تعلیم کے ذریعہ تمہارا کردار و کریکٹر اچھا ہو تعلیم کا مقصد یہی ہے انسان کی زندگی میں انقلاب آئے انسان حراب کردہ چیزوں سے بچے انسان برائی کے دلدل سے نکل کر اچھائی کے دامن میں قدم رکھے تعلیم کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے مگر آج انسان کو اتنا گرور ہے اتنا تکپر ہے آج کا انسان کہتا ہے ہمارا جسم ہماری مرضی ہم آزاد ہیں ہم جیسے چاہے جیئے ہم جو چاہے کھائے جو چاہے پیئے جیسی زندگی چاہے گزارے ہم کسی مولانا کے کہنے پر زندگی کیوں گزارے گے ہم کسی حافظ صاحب اور قاری صاحب کے کہنے پر زندگی کیوں گزارے گے آج شوشل میڈیا سے لے کر علاقرانک میڈیا تک ٹی بی چائنلوں پر ڈی بیٹ میں بولا جاتا ہے آج کہ ہم کسی مولوی مولانا کے کہنے پر اپنی زندگی کو کیوں گزارے گے جسم ہمارا ہے ہم چاہے سر پہ ڈپٹا رکھیں نہ رکھیں جسم ہمارا ہے ہم چاہے ہجاب پہنے نہ پہنے جسم ہمارا ہے ہم خود اپنی مرضی کے مالک ہیں ہم جیسے چاہے جیئے کوئی مولوی ہمیں چلنا سکھائے گا کوئی مولانا ہمیں بولنا سکھائے گا کوئی مولانا ہماری زندگی میں انقلاب لانے کی باتیں کرے گا ایسا کیسے ہو سکتا ہے ہم تو خود مالک ہیں اپنی زندگی کے سلطان نسا کہنا چاہے گا وہ لوگوں آج تمہارا ذہن بدل گیا آج تم کہتے ہو تمہارا جسم تمہاری مرضی اگر تمہارا جسم اتنا ہی تمہیں اپنے جسم پر کنٹرول ہے اور تمہیں اپنے جسم پر اتنا ہی قرور ہے تو آج تجھے سوچنے کی ضرورت ہے ایک بچہ نو ماہ اس عورت کے پیٹ میں رہتا ہے جو عورت ٹی بی پہ چلا کر کہتی ہے ہم کسی مولانا کے کہنے پر پر اپنی زندگی نہیں گزاریں گے ہمارا جسم ہے ہماری مرضی ہم چاہے جہاں گزاریں ہم چاہے جیسا لباس پہنے ہم چاہے جیسا کھانا کھائے ہم چاہے جس طریقے کا وزہ قطع بنا کر کے رہے ہم چاہے جیسی زندگی گزاریں ہمارا جسم ہماری مرضی ہمیں اپنے جسم پر بہت کنٹرول ہے میں ان عورتوں سے کہنا چاہوں گا اگر تمہیں اپنے جسم پر اتنا غرور ہے جسم پر اتنا تکبر ہے کہ تمہارا جسم تمہاری مرضی تو جسم تمہارا ہی ہے تمہارے ہی پیٹ میں شادی کے بعد ایک بچہ نو ماہ زندگی گزارتا ہے ایک کام کرو اس بچے کو جنم دینے سے پہلے اس کی زندگی میں انقلاب لے آؤ اسے پیٹ میں ہی تعلیم یافتہ بنا دو اسے پیٹ میں ہی پڑھا لکھا بچہ بنا دو پڑھا لکھا انسان بنا دو ہم ہلائے کہیں گی سلطان بزا کیسی بات کرتے ہو بچے پیدا پہلے ہوتے ہیں تین سال کے بعد پڑھتے پر عالیم شروع کرتے ہیں سلہ سال کے عمر میں میٹک کرتے ہیں اٹھارہ سال کے عمر میں انٹر کرتے ہیں مولانا اکیس سال کے عمر میں بیے کرتے ہیں پچیس چھپیس سال کے عمر میں انجینئر ڈاکٹر اور پروفیسر بنتے ہیں آپ پیٹ میں پڑھانے کی بات کرتے ہو میں نے کہا ہاں اس لیے کہ تم نے بھی کہا تھا ہمارا جسم ہماری مرضی یاد رکھنا جن عورتوں نے کہا ہمارا جسم ہماری مرضی آج ان کی اولادیں پیراہ ربی کی شکار ہے جن عورتوں نے کہا ہمارا جسم ہماری مرضی آج ان کی زندگی میں امن شانتی اور سکن نہیں ہے جن عورتوں نے کہا ہمارا جسم ہماری مرضی آج ان کی زندگی میں انقلاب نہیں ہے سوائے ایاشی اور سوائے پیراہ ربی کے ان کی زندگی میں کچھ نہیں ہے چند پیسوں کی شہرت کے لیے جنہوں نے اپنے ضمیر کا سعودہ کر دیا وہ اپنے بچوں اور اولادوں کی اس لگی کو نہیں سمار پاتی ہے مگر قسم خدا کی پغداد اس کا زمین پر ایک ایسی بھی عورت ہے زمانہ جسے فاطمہ ام الخیر کے نام سے یاد کرتا ہے جس نے کہا تھا مالک و مولا جسم میرا ہے مرضی تیری ہے جسم میرا ہے مرضی تیری ہے آنکھیں میری ہیں مگر مرضی تیری ہے زبان میری ہے مگر مرضی تیری ہے یہ پاسو میرے ہیں مگر مرضی تیری ہے یہ قدم میرا ہے مرضی تیری ہے مولا اسے دیکھوں گی جسے تُو دیکھنے کا حکم دے گا اس سے بولوں گی جسے تُو بولنے کا حکم دے گا وہ کام کروں گی جسے تُو کرنے کا حکم دے گا وہاں جاؤں گی جہاں تُو جانے کا حکم دے گا اے مالک و مولا جسے تُو روک دے گا اسے رک جاؤں گی جسے تو حکم دے گا وہ کروں گی جس عورت نے یہ کہا تھا کہ جسم میرا اور مرضی میرے رب کی اور میرے مصطفیٰ کی اس عورت نے بغداد کی سرزمی پر اپنے شہزاد شیخ عبدالقادر جیلانی سرکار پڑے پیر تستگیر کو دنیا میں جنب باد میں دیا ہے پیٹ میں ہی پندرہ پارا کا پہلے حافظِ قرآن بنا دیا ہے زمانے کو بتایا ہے یہ جسم تیرا ہے مرضی اپنی نہ رکھنا نگاہیں تیری ہیں مگر اپنی مرضی سے نہ دیکھنا زبان تیری ہے مگر اپنی مرضی کی نہ بولنا یہ زندگی تیری ہے مگر اپنی مرضی سے نہ گزارنا رب قدیر فرماتا ہے لقد کانا لکب فی رسول اللہ عصبت الحسنہ میں نے نبی کی زندگی کو تمہارے لیے نمونہ عمل بنا دیا ہے پھر قرآن نے آگے کہا حضور جو دے اسے لے لو اور حضور جسے روکے اسے دے ظاہر سی بات ہے ایک مومن کی زندگی جن لوگوں نے اپنی خواہشوں سے زندگی ہوزاری آج ان کی زندگی دیکھیں قسم خدا کی جو لوگ اپنی مرجی سے جیتے ہیں اسلام کہتا ہے نہیں جسم تیرا ہو مگر کردار مصطفیٰ جانے رحمت کی ہو آنکھیں تیری ہو مگر دیکھنے کا طریقہ نبی والا ہو یہ بازو تیرے ہو مگر کام کرنے کا صلیقہ نبی والا ہو اب زمانہ دیکھیں آلہ حضرت نے اس کا نقشہ یوں کھیچا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا صاحب جو لوگ اپنی مرجی سے جیتے رہے ہیں او فیرعون بنے او نمرود بنے او شداد بنے او یزید بنے او سلمان رشدی بنے زمانے میں وسیم رزوی جیسے ظنہگار اور ناحنجال لوگ بنے مگر جن لوگوں نے کہا مولا جسم میرا مرضی فیری او نبی کی صحبت میں آ کر ابو بکر صدیق بنے حضرت عمر فاروق بنے اسمانِ غنی بنے مولا علی بنے امامِ حسن و حسین بنے جن لوگوں نے کہا جسم میرا مرضی فیری وہ بغداد میں سرکار بڑے پیل دستگیر بنے اجمیر میں خاجہ کوئی مقین بنے حیوہ میں واری سے پاک بنے صاحب ہمارے حیرہ میں آلے رسول بنے پرہیوی میں آلہ حضرت عظیم برکت بنے ظاہر سی بات ہے اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے یہ جسم ہمارا اور مرضی ہماری ایسا نہیں ہے جسم ملک میں ہم جیویت ہیں اور زندہ ہے ہے کوئی ناگلک جو اپنی مرضی سے یہاں زندگی گوزال لے نہیں کہا جائے گا ملک چلانے کے لیے ایک سنبیدان موجود ہے آپ سنبیدان کا اُلنگن نہیں کر سکتے آپ سنبیدان کے خلاف ملک نے زندہ نہیں رہ سکتے سوال یہ اٹھتا ہے جب ایک ملک میں جینے والا ملک نے سنبیدان کے خلاف نہیں زندہ رہ سکتا تو اسلام کا ماننے والا قرآن کے اصول کے خلاف کیسے زندہ رہ سکتا ہے نبی کے بنائے ہوئے اصول کے خلاف کیسے زندہ رہ سکتا ہے تعلیم کا مقصد اصل کیا ہے تعلیم کا مقصد یہی ہے سماج میں بدلاؤ آئے زندگی میں بدلاؤ آئے زندگی میں انقلاب آئے تعلیم کا مقصد یہ نہیں ہے پرحالی کھا انسان شراب کی بوتنے لے پر گھومیں تعلیم کا مقصد یہ نہیں ہے پرحالکہ انسان چوچے کا بازار گرم کر دے تعلیم کا مقصد یہ نہیں ہے پر ہی لکھی مہلہ بے حیاء اور بے شرمی کے حد کو پار کر دے تعلیم کا مقصد یہ نہیں ہے تعلیم کا اصل مقصد کیا ہے تعلیم کا اصل مقصد یہی ہے سماج میں بدلاو آئے شکچا کے چکاچ کے چلاف کو جلایا جائے الحمدللہ آج حضرت حافظ و قاریم راج الدین صاحب قبلہ نے پانچ بچوں کو حافظ قرآن بنایا الحمدللہ انہوں نے اسلام کے دامن میں پانچ علم کے چراف کو روشن کیا اب لاکھ آدھی آئے لاکھ طوفان آئے زمانہ کرو رو مخالفت کریں مگر یہ جو پانچ چراف آج دعویلو برقات رضا نے جلا دیا ہے زمانہ مل کر بھی ان پانچوں چرافوں کو پجھا نہیں پائے گا اب یہ پانچ سے پچاس چراف جلیں گے پچاس سے پانچ سو چراف جلیں گے پانچ سو سے پانچ ہزار چراف جلیں گے پانچ ہزار سے پانچ لاکھ چراف جلیں گے پانچ لاکھ سے پانچ کرور چراف جلیں گے آپ ان پانچ کو نہ دیکھو بیٹھنے والوں لکھنوں کے زندہ دل مسلمانوں اس کے مستقبل کو دیکھو آنے والی زندگی کو دیکھو آپ کی محنت کی کمائی سے آج تو دعوی علوم پر کا تیرہ سانے علم کے چار پاچ چراغوں کو جلایا پاچ چراغوں سے پاچ لاکھ نہیں پاچ کروڑ چراغ پوری دنیا میں جلتے ہوئے نظر آئیں گے پوری دنیا میں جلتے ہوئے نظر آئیں گے یہ علم کا چراغ ہے یہ علم کا دپک ہے جسے کوئی پجھا نہیں سکتا ہے ایک سے دوسرا جلے گا دوسرا سے تیسرا جلے گا تیسرا سے چوتھا جلے گا لیکن سوال یہ اٹھتا ہے آج یہ بچے جو حافظ قرآن بنے الحمدللہ ان کے رتبے کا کیا کہنا مدرسوں کو آج پوری دنیا میں یہ کہا جا رہا ہے مدرسوں کو پاوکار بنایا جائے مدرسوں کے نظام کو چینج کیا جائے مدرسوں کی تعلیمات کو موڈالائز کیا جائے میں بھی کہتا ہوں بے شک کرنے کی ضرورت ہے لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مدرسے میں کتنے پرسنٹ بچے آپ کے پڑھتے ہیں یہاں کا سب سے مرکزی دارا آپ امانداری سے بتائیے کتنے بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں اس قوم کے ایک پرسنٹ بچے بھی مدرسے میں نہیں پڑھتے ہیں مینال میں پرسنٹ بچے اسکول اور کالیج میں پڑھتے ہیں یہ ایک پرسنٹ بچے جہاں پڑھتے ہیں قرآن بھی یہی پڑھیں گے حدیث بھی یہی پڑھیں گے تفسیر بھی یہی پڑھیں گے اردو بھی یہی پڑھیں گے عربی بھی یہی پڑھیں گے فارسی بھی یہی پڑھیں گے انگلیش بھی یہی پڑھیں گے میت بھی یہی پڑھیں گے ہنڈی بھی یہی پڑھیں گے میں بھی کہتا ہوں بے شک پڑھنے کی ضرورت ہے اگر انگلیش نہیں پڑھیں گے انگلینڈ میں تبلیغ کیسے کریں گے میت نہیں پڑھیں گے بچوں کو کیسے پڑھائیں گے اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے ربیان اللہ کل شاہین ہر چیز کا روشن پیان قرآن کے اندر موجود ہے بے شک پڑھنا ضروری ہے لیکن یہ جو ایک پرسنٹ پڑھنے والے ہیں جن کی تعلیم پہ ہم بہت زور دیتے ہیں بے شک زور دینے کی ضرورت ہے یہ ایک پرسنٹ بچے جب پڑھ کر نکلتے ہیں تنہا آپ کی مسجد میں کھڑے ہو کر ایک مدرسے کا فارغ فارغ تعلیم علم کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے اے لوگوں نماز کی پابندی کرنا اللہ کی عبادت کرنا رسول اللہ سے پیار کرنا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے باپ جنت کا دروازہ ہے شراب اور جوا خیہ ماں اسم القبیر اس میں بہت بڑا گناہ ہے جھوٹ کے قریب نہ جانا زنا کے قریب نہ جانا چملی کے قریب نہ جانا کمانا تو ماں باپ کا خیال لکھنا بیوی بچوں کا خیال لکھنا جو اپنے لیے پسند کرنا جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرنا سماج میں اچھا بیکتی اور انسان پن کر کے رہنا سوال یہ اُٹھتا ہے مدرسے سے فارق ہونے والے یہ پانچ بچے پانچ مسجدوں میں امام بنیں گے پانچ مدرسوں میں مدلس بنیں گے پانچ زیلے میں جائیں گے ہر زیلے میں اسلام کی تبلیغ کریں گے سچائی کی باتیں کریں گے امانداری کی باتیں کریں گے مدرسے سے پر کرنکلنے والے یہ ایک پرسنٹ بچے جہا جاتے ہیں امانداری کی بات اچھائی کی بات سچائی کی بات لیکن یہ جو نیران دیک پرسنٹ ہماری اولادیں جہاں پڑتی ہیں جہاں بیٹا بھی پڑتا ہے جہاں بیٹی بھی پڑتی ہے کبھی آپ نے ان اسکولوں کا بھی جائزہ لیا ہے کبھی آپ نے ان کالیجوں کا بھی جائزہ لیا ہے آج مدرسے میں ایک گھڑ بڑی ہو جائیں پورا سماج اٹھ کر چلاتا ہے اولانا مدرسے میں تعلیٰ لگا دو مدرسے کے ایک بچے نے غلط قدم بڑھا دیا ہے لیکن کبھی آپ نے کالیجوں میں جا کر کے پوچھا ہے وہ کالیج کے پرنسپل صاحب میرا بیٹا کالیج میں آنے سے پہلے شرابی نہیں تھا کالیج میں آنے کے بعد شراب پینے والا کیسے بن گیا میرا بیٹا کالیج میں آنے سے پہلے جوا نہیں کھلتا تھا کالیج میں آنے کے بعد جوا کیسے کھلنے لگا میرا بیٹا کالیج میں آنے سے پہلے چرس افیم گاجہ اور ہیروین نہیں پیتا تھا یہ کیسے پینے لگا میری بیٹی کالیج میانے سے پہلے باپ کا بھی عدب کرتی تھی ماں کا بھی عدب کرتی تھی اب تو اس کا مزاز بدل گیا ہے اب تو اس کا کردار بدل گیا ہے اب تو اس کے پاس نہ حیاء ہے نہ شرم ہے الگ زندگی جیتی ہے ہر وقت گسے میں رکھتی ہے موبائل پہ لگی رہتی ہے اس کی دنیا عجیب و غریب ہو گئی ہے ماں کے قدر کو بھل گئی ہے شراب بھی پی لیتی ہے مازاللہ سگریٹ بھی پی لیتی ہے نہ جانے کیسے کیسے گندے امراض اس کے پاس آگئے ہیں بتائیں آپ کے اسکول اور کالیج میں یہ کیا ہو رہا ہے کالیج کا پروفیسر کہے گا وہ آنے والے جا ہم یہاں سیلیبس پڑھانے کے لیے آئے ہیں ہم یہاں کتابیں پڑھانے کے لیے آئے ہیں ہم انجنئری کی کتابیں پڑھائیں گے ہم ڈاکٹری کی کتابیں پڑھائیں گے ہم سائنس کی کتابیں پڑھائیں گے تیرا بیٹا شراب پیے تجھے میں کیا کر سکتا ہوں تیرا بیٹا زنا کرے میں کیا کر سکتا ہوں تیرا بیٹا جوا کھیلے میں کیا کر سکتا ہوں تیرا بیٹا دنداب پیٹ کا ریموت چلائے اور پیٹ کر کے موپس اور فلوے دیکھے میں کیا کر سکتا ہوں صاحبوں اسم خدا کی حقیقت یہی ہے کہ یہ جو نیناندے پرسنٹ ہماری اولادیں جہاں پڑھتی ہیں وہاں پر نکردار کی کوئی تعلیم ہے ہی نہیں بس وہاں پر ڈگریہ بٹی ہے وہاں پر صاحب کتابیں پڑھائی جاتی ہیں کہ یہ نہیں کہتا انجنئر نہ بناو ڈاکٹر نہ بناو پروفیسر نہ بناو انجنئر نہ بنے گا تو لقشے کون بنائے گا ڈاکٹر نہ بنے گا تو علاج کون کرے گا پروفیسر نہیں بنے گا تو کتابیں کون پڑھائے گا لیکن یاد رکھو اگر صاحبے کردار نہ ہو سکا تو پھر علم کے مقصد کا حصول نہیں ہے دوچھوں میں اور ان مزدوروں کی کمائی میں کیا فرق ہے لیکن یہ ایک پرسنٹ بچے جب مدرسے میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو یہاں قرآن بھی پڑھایا جاتا ہے ساتھ میں انہیں نبی کا قیدار بھی پڑھایا جاتا ہے یہاں حدیث کی تعلیم بھی ہوتی ہے مصطفیٰ جانے رحمت کی صیدت کی تعلیم بھی اسے دی جاتی ہے اس کے ماحول کو اچھا بنایا جاتا ہے اس کے سماج کو اچھا بنایا جاتا ہے اسے بتایا جاتا ہے سوال یہ اٹھا ہے یہ جو 99% چاہا پڑھ رہے ہیں ان کی زندگی میں انقلاب کب آئے گا ان کے سمارنے کا طریقہ کیا ہوگا ہم کون سا اللہ عمل تیار کرے کہ ہماری بچوں کا مستقبل بہتر ہو ہماری پیٹیوں کا کردار اچھا ہو جائے اسلام کی شہزادیوں یاد رکھنا اللہ کے نبی فرماتے ہیں الحیاء شعبت من الیمان حیاء ایمان کا حصہ ہے کبھی حیاء کا سعودہ نہ کرنا کبھی عزت تو آپ کا سعودہ نہ کرنا تعلیم کا مقصد یہ نہیں ہے ہم جہاں چاہے گناہ کر بیٹھیں تعلیم کا مقصد یہ ہے خود بھی گناہ سے رکے اور دوسروں کو بھی گناہ سے رکنے والے بن جائے زمانے کو گناہ سے رکنے والے بن جائے ایک انگریز مفقر سے کسی نے پوچھا دنیا کے سب سے بہتر قوم کا نام کیا ہے کہا مسلمان کہا دنیا کی سب سے بد ترین قوم کا کیا نام ہے کہا مسلمان کہا یہ دونوں کیسے ہو سکتے ہیں کہا بہتر اس لئے ہیں کہ ان کے پاس دنیا کی دو سب سے قیم کی دولتیں ہیں ایک قرآن اور ایک نبی کا کردار کہا بت ترین کیسے ہیں کہا اس لئے کہ قرآن رکھتے ہیں مگر قرآن ترکرک اrigی lain نہیں کرتے ہیں نبی کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں کلمہ پڑتے ہیں اب مگر نبی کے کردار کو زندگی میں چگہ نہیں دیتے ہیں